اچھرک میں جو کل پر سوئے ایک بہت ہوئے تھوڑا سی سنے ہوا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا تھا جس کا مطلب خوبصورتی ہے یا خوبصورت ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر رہا ہے میں نے بھی کر رہا ہے یہ اتنا آرڈ مائنڈ سیٹ ہم لوگ اس کو کیسے ٹھیک کر پائیں گے ملیشیاں کام ہی ایسے کرتی ہے چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو جب ملیشیاں بنتی ہے تو لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو عربی سیکھنا بہت ضروری ہے اگر عربی ٹھیک ہوتی تو یہ سوچ بھی نہ بنی ہوتی دو ہزار سال پہلے یہی واقعہ ہے اس ہی اچھنا میں ہوا ہے پہلے اس وقت تو ایک عورت سنسیکریٹ میں ایک کپڑے پہن گیا آگی چار ہزار سال سے یہ قوم یہی کرتے ہیں پاکستان میں آئے تو یہاں پہ آکے وہ ایک سٹوری ہے جو آپ بلکل اچھے بھلے جا کہیں آ رہے تھے پھر آپ یوں پلانڈ کے اب میں واپس پاکستان جاؤں ایک چیزیں شروع کروں یہاں پہ آپ کو کون سی کمی ہے بہت ساری لیکن کون سی کمی ہے جو میجر پوائنٹس ہیں کچھ میسنگ لینکس ہیں وہ کون کون سی میسنگ لینکس ہیں جو ہمارے ہیں ابھی تو ایک یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ اچھرک میں جو کل پر سنے ایک بہت ہوتا ہے تو وہ ایک بچی نے جو ہے وہ کوئی اس میں کچھ لفاظی ہوئی بھی تھی کہ اس کے عربی کی اور وہ اس کی وجہ سے کوئی زیر زبر لگا ہوا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ قرآنی آیا یہ اتنا آرڈ مائنڈ سیٹ ہم لوگ اس کو کیسے ٹھیک کر پائیں گے کیا کر پائیں گے بھی کہ نہیں یا نہیں ہے تو کہاں سے غلطی ہوئی ہے مسئلہ کی تہف جو ہے نا وہ نفسیاتی ہے نفسیاتی ہے جی جی کیونکہ دو چیزیں اگر تو یہ لڑکا ہوتا آدمی ہوتا اور اس نے ایسا کچھ پینا ہوتا تو معاملہ کسی اور نویت کا ہونا تھا ہم سب کو پتا اشارت ہوتا بھی نہ مسئلہ ہے اور اگر ہو جاتا تو پھر کسی اور یہ ایسٹریم پہ چل جاتی بات دوسرا کسی بھی جگہ پہ بھی لکھی ہو اور یہی نہ پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ جہالت کے ملیشیا جو ہوتی ہے جو ماب کریٹ ہوتی ہے وہ کسی سوچ کی بنا پہ نہیں ہوتی وہ مطلب ہوتی تو سوچ یہ ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر رہا ہے میں نے بھی کر رہا ہے ایک دم بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو وہ خاتون کو مار تو نہیں دیئے گا نہیں نہیں اگر اس موقع پہ کوئی بنا ماری ہے اگر اتنے ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے تو آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں نہیں ملیشہ کام ہی ایسے کرتی ہے چاہے وہ غیر مسلموں کی ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو جب ملیشہ بنتی ہے تو لوگ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے بلکہ وہ ہوا بھی ایسے کہ ایک پولیس آفیسر تھی وہ وہاں پہ گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے اس بچی کو وہاں سے اس موب کے اندر سے بڑا سیفلی نکالا وہ بھی بڑی بات دی اس بچے کی بھی وہ جو پولیس آفیسر تھی اس نے اس کو وہاں سے شہربان اس کا نام ہے اس کو وہاں سے لے کے گئی اس کے بعد پولیس ٹیشن لے گئی بیان ریکارڈ کر آیا ویڈیو بنائی کہ یار یہ ہمیں نہیں پتا تھا کیا لکھا ہویا اور وہ لکھا بھی کوئی حلوہ ہوا تھا جس کا مطلب خوبصورتی ہے تو وہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی تھی میں یہ کہہ جو جس پہ زیر زبر پیش لگا وہ قرآنی آیات نہیں ہیں بھائی وہ تو عام ظاہری بات ہے ایک عربی ہے تو عربی میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں گھر میں سارا کچھ اس میں اور بہت سارا کچھ جو ہے وہ اس میں ہم جاتے ہیں سعودیہ یا دبائی تو وہاں پہ آپ نے چائن بورڈز ہیں وہ باتھروموں کے اندر چیزیں وہ سارا کو بھائی وہ سب عربی جیسے اردو لکھی ہوتی ہے اس سے عربی لکھی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآنی آیا آتا ہے لیکن یہ وہ آپ کا جو مین پوائنٹ ہے کہ عربی سیکھنا بہت ضروری ہے اگر عربی ٹھیک ہوتی تو یہ سوچ بھی نہ بنی ہوتی یہ مائنڈ سیکٹ ہی نہ ہوتا جس طریقے کہ قرآن پاک کو پھر آپ ایکٹیویٹی کتاب دیکھتے رہا زیادہ برکتی کتاب نا اگر عربی آتی ہوتی ہے میں تو یہ ایک مسئلہ تو ہے سیکنلی جس بھی بھائی صاحب نے پہلی دفعہ یہ سوچ کے اتراز کی ہے نا وہ جس مندے سے اتراز کی ہے وہ اس سے بھی بڑا جاہل تھا نا کہ ہاں ہوں یہ تو بید بھی ہو گئی بید بھی ہو گئی سو یہ سوچ اس لیول کے اوپر مطلب کریئٹ ہی نہیں کی اور it's a problem if we don't call it wrong اور اس میں سے بھی کوئی positive نکال رہا ہو کوئی بندہ بیٹھ گئی کہ اچھا یار کسی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لی آئی نا کسی نے تو سوچیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ عربی سیکھنا ہے عربی سیکھنا ہے قرآن پرٹیٹ ایسے کیا جائے گا نعوذ باللہ قرآن آپ کی ڈنڈوں اور سوٹیوں کا محتاج ہے ہمارے جذبوں کا محتاج ہے قرآن نعوذ باللہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے کہا ہے میں حفاظت کروں گا یہ وہ بڑھتے ہیں جو اللہ کی حفاظت کرنے والی یہ بھی سوچ ہے اللہ نے کہا ہے میں حفاظت کروں گا یہ بیٹھے میں کہ یہ بچا لیں گے اپنی جالت سے ہم قرآن بچائیں گے قرآن کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو اس کے پرامل کرنا ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب عربی آئی گی تو اور میں پچھلے پانچ سال سے گہ رہا ہوں منتے کر رہا ہوں کہ عربی سیکھ لو کہیں بھی جا کے کسی بھی عرب سے سیکھ لو بے شک بھیگ مانگ گئی عربی سیکھنی پڑے کسی عربی سیکھ لیں آپ کہ ہمارے بچوں کو یہ والے کام نہ کرنے پڑے کہ جو مطلب میں ایسے سی مجالس دیکھی میں میں نے کہ وہ بندہ کچھ بھی بول دے گا اس کو وہ رسول کے بعد کا درجہ دے دیں گے کیونکہ اس نے کوئی ایک ایسی آیت سنا دی ہے کیوں لوگا کیونکہ اتنے جاہل نہیں کہ اس کو یہی نہیں پتا حالانکہ وہ آیت ریلیونٹ بھی نہیں تھی اس جگہ پر سنانے کے لیے اس لیول کیونکہ ہم پہ پر صرف برکت کا اور مطلب ہم نے گیتہ کے نہج کے اوپر قرآن انسٹال کیا اپنے اندر یہ ہے ہماری کون کا مسئلہ کہ نہج گیتہ کا امتداز بھی گیتہ کا اور کتاب اللہ کی قرآن ہم نے وقت سوید اگر پلس کر لیا سو جب اس طرح کی سپرسٹیشس قسم کی بلیو سسٹم کے اندر اس طرح کا معاملہ آئے گا تو پھر تو پھر وہی ہوگا اب باید اوئے یہ تین ایک ہزار سال پہلے یا دو ہزار سال پہلے یہی واقعہ ہے اسی اچھرہ میں ہوا ہے پہلے بھی اچھرہ کے اسی گلی میں یہ واقعہ اس وقت تو ایک عورت سنسکرت میں ایک کپڑے پہن کے آگئی تھی سنسکرت اچھا ٹھیک ہو گیا وہ انہوں نے کہا یہ گیتہ کی بیدبی انہوں نے مارا تھا یہاں کے حالانکہ کھشتری تھے وہ تھے برامن بھی نہیں تھے کیونکہ پروو کرنے ہی کوش کر رہے تھے کہ ہم برامن ہیں یہ ایکزیکٹ یہ واقعہ ہے دو ہزار سال پہلے اسی اچھرہی گلی میں اس وقت پولیس نہیں آئی تھی وہ برامن نے مار دیا تھا مار دیا تو پہلے یہ چار ہزار سال سے یہ قوم یہی کرتے ہیں یہ قوم یہی کرتی جا رہے ہیں بس ہم نے اس کا قرآن رپلیس کر دیا تو یہ کہیں سے بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں میں نے آپ سے کہا اس نے سیرہ نہیں پڑی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ضروری ہے سیرہ تو بھی پڑھیں آگا پہ چلے نبیر اسلام کا معاشرہ کیسا تھا کہ ان باتوں کو کرتے تھے کہ ان باتوں کو کبھی بھی کرتے کرنی اور بہت کیسول کرتے تھے سو ہم نے بس اپنی طرف سے وہی نا اور بعد دبے جب صحابہ اسلام سکھا رہے تھے اس وقت یہاں پہ اس ٹائم پہ یہی کام گیتہ کے نام پہ کیے جا رہے تھا جو بھی بس اتنی سی بات ہے ایس آپ کہتے ہیں نا یہاں پہ کیا تنگی ہے یہاں پہ یہ تنگی ہے گیتہ سانس نئی لینے دیتی یہ کنان جو رشندان کھولتا ہے آپ کی سوچ گیتہ نے تو نہیں چار آرہ سال سے ابھی تک ادھر نہیں سانس آئے جا کے دیکھ لیں دلیت کی حالات کیا ہے گیتہ نہیں ہواں نے دیتی بھئی it is only for a certain chosen one who are born inside the the circle of whoever is going to control whatever is going to happen to everybody else قرآن is like نہیں بھئی حصول صرف اللہ کے سامنے جو بھی کھڑا ہو وہ اللہ کا غلام ہے بس ایک جیت نہیں غلام ہے this is what we are but اتنے بڑے canvass پہ بھی نہیں ہم آ سکرے تو پھر دیکھیں میرا یہ belief ہے جو اسلام پہ نہیں آنا چاہتا وہ جان کے نہیں آنا چاہتا جان کے نہیں آنا چاہتا اس کے اندر کجی ہے جو اسلام پہ نہیں ہے اس کے اندر کجی ہے یہ ہو نہیں سکتا اتنی open boundary اتنا مطلب it's a lifestyle which has personal liberty freedom intellectualism جو یہ نہیں آنا چاہ رہا وہ خود کسی بیماری کے جیسے نہیں آ رہا کہ مجھے کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے ورنہ اسلام جیسی چیز آپ confused نہیں ہو سکتے اتنی open invitation میں اتنی زیادہ وسط کسی ایک علم بھی معاملات کی عدالت کی فہم کی کائنات کی اتنا کچھ ساری یہ اگر آپ اسلام پہ نہیں آئے تو یہ میں کہیں آپ کو پتہ نہیں چلا نہیں آپ جان کے ہندو رہے ہیں آپ جان کے غیر مسلم ہیں جان کے آپ چھوٹے رہے ہیں یہ جانتے پوچھتے کیونکہ آپ اس سے بھی چھوٹا مقصد اچھیو کرنا جاتے تھے اپنے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نہیں اسلام پہ آ رہے تو آپ کو شاید نہیں آنے دیا یا لانے نہیں دیا جا نہیں کوئی بھی نہیں فورس کرتا کوئی روک بھی نہیں سکتا میرے سامنے مفت میں ہارورٹ کی ڈگری ہو اپنے بچے کے لیے ٹکٹ کی آپشن ہو اور میں نہ جا رہا تو میں جان کی نہیں میں کہیں اور بھیجنا چاہ رہا ہوں